بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں میرے سننے والے نہ سننے والے اللہ تعالیٰ اپنی افعیت میں رکھے اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پرشانیاں آسانیوں میں بدل دے اور جو بھی ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی تفیق دے یہ ایک امانت ہے اسے پلیز آگے تک ضرور شیئر کر دیا کریں اور جیسا کہ یہ یوٹیوب کی بھی درب سے مجھے ہی نہیں پتا چلا ہے کہ میرے سننے والے جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز یہ بہن جو ہے وہ مت کیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اگرز دو ہزار اکیس پیج نمبر ٹھرٹین تینا جادو سے ترپتے سلکتے حد اور علاج روحانی بماریوں کا علاج روحانی علاج کالے جادو سے درسی دکھ بری کہانیاں کائرین جب دینی زندگی پر حضا آتی ہے تو بے دینی اور کالی دنیا کا اروج ہوتا ہے اگر آپ کسی کالے دنیا کالے دیویاں کالے جادو کے ڈسے ہوئے ہیں تو لکھیں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل کریں گے جس کا معافظہ دعا ہے براہ کرم لفافے میں کسی قسم کی نقدی نہ بھیجیں توجہ طالب امور کے لیے پتہ لکھا ہوا جوابی لفافہ ہمرا ارسال کریں صفحے کے ایک طرف لکھیں حد لکھتے ہوئے اضافی گون یا ٹیپ نہ لگائیں حد کھولتے وقت پھٹ جاتا ہے رازداری کا حیار رکھا جائے گا فرد کا نام موبائل نمبر و شہر کا نام یا مکمل پتا حد کے آہمے ضرور لکھیں جسمانی مسئلے کے لیے حد علیدہ ڈالے بیوی چھوڑ گئی سارا گھر بیمار کاروبار ہتم یہ کیا ہوا محترم حضر حکیم صاحب السلام علیکم عرصہ دراز میں میرے گھر کے حالات بہت حراب ہیں ہمارے گھر کسی نے بندش کا کالا عمل کروایا ہوا ہے سب گھر والے بمار رہتے ہیں شادی کو چھ سال ہو گئے پر ابھی تک اولاد نہیں ہیں اب بیوی بھی نراز ہو کر میں کے چلی گئی اور ہلا کا مطالبہ کر رہی پہلے سب ٹھیک تھا اچانک سارا نظام میں زندگی حراب ہو گیا بہن بھائیوں کے رشتے بھی نہ ہو رہے ہیں ہمیں کچھ بتائیں کہ زندگی دوبارہ خوشیوں کی پٹری پر چل جائے بیوی سے صلاح ہو جائے اور وہ میرے گھر واپس آ جائے جواب آپ روزانہ کسخص اللہ کے دو اسم مبارک یا باسیتو یا فتاہو کھلا پڑھیں بندشوں کو توڑنے کے لئے زبردست عمل ہے اس کے علاوہ صبح و شام ایک تسبیح ربنا حبلنا من ازواجنا وزوریاتنا اس دعا کا بہت احتمام کریں گر کے تمام افراد یہ عمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کیا ہماری بھی کبھی شادی ہو سکتی ہے محرم حضر حکیم صاحب السلام علیکم میری ایک بہن اور دو بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے میری والدہ بہت پریشان ہے بے شمار رشتے آئے دیکھ بال کر گئے مگر جا کر انکار کر دیا ایک دن میری بہن کہہ رہی تھی کیا ہماری بھی کبھی شادی ہو سکتی ہے کیوں نہ کہ وہ ناامید اتنی ہو چکی ہے کوئی وظیفہ بتائیے جواب جن لوگوں کا شادی کا مسئلہ اٹکا ہوا ہو گھر میں پریشانیاں ہوں وہ ہر وقت نہایت کسرت کے ساتھ یہ آیت پڑھیں ورنہ کم از کم دن میں کسی وقت وقت مقرر کر کے یہ آیت تین سو تینہ مرتبہ اول وحیانہ وردرو شریف پیر کے کہنے پر بہن کو گھر سے نکال دیا محترم حضر حکیم السلام علیکم گزشتہ سال میری بیٹی کی شادی ہوئی شادی کے بعد ملوم ہوا کہ میری بیٹی کا شہر اور اس کی ماں اور تمام گھر والے انتہائی شکی مزاج ہیں حتیٰ کہ بیٹی کو نماز قرآن پڑھتے دیکھتے تو اپس میں باتیں کرتے کہ ہم پر کہیں جادو تو نہیں کر رہی ان کے گھر میں مسئلہ نماز کا رواج ہی نہ تھا میرے گھر مجموعہ وظائف اور تہدیلی نامہ پڑھا تھا بیٹی نے منع بھی کیا مگر میں نے زبردستی اس کے بیگ میں ڈال دیا اس کی ساس نے جب دیکھا اور جا کر اپنے پیر کو دکھایا پیر نے کہا یہ تم لوگوں پر جادو کروا رہی ہے بس پیر کے کہنے پر انہوں نے میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا چواب آپ کی بیٹی اور آپ کے تمام گھر والے صرف اس آیت کا ورد کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا جنات کا سایہ محسوس ہوتا ہے محفرم حضر حکیم صاحب اسلام علیکم نیری عمر سکسکی ون سال ہے مجھے کچھ عرضے سے جنات کا سایہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں مجھے اپنے اردگرد محسوس ہوتے ہیں رات کے وقت زیادہ تنگ کرتے ہیں بڑائے مہربانی میری اس مسئلے کا حل بتائیں آپ نہایت توجہ سے ہامیم لا ینسارون کا وظیفہ پڑھیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھیں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جل اثر ہوگا اور آپ کا مسئلہ حل ہوگا عاملوں کے چکر لگا کر تھک چکے ہمارے گھر میں بہت نچاکی اور لڑائی جگرے ہوتے ہیں میری بہن تقریباً اس کی عمر بائیس سال ہے اسے بانہ سال سے مسئلہ ہے اس کا جسم کامتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دکہ دے رہا ہوں جب اسے دورہ پڑھتا ہے تو جٹکے لگتے ہیں میری سے جاگ نکل دیاں اور بے ہوش ہو جاتی ہے اس کا بہت دلاج کروایا ہے اور عاملوں کے پاس بھی لے کر گئے ہیں مگر آتھ تک کوئی افاقہ نہیں ہوا آپ گھر کے جتنے افراد ہیں سب مل کر جانا تصویر صبح اور جانا جانا تصویر نماز عشاء کے بعد یا کہارو پڑھیں اول واہر سات مرتبہ دروشی پر نہ ہرگز نہ بھولیں اس کے علاوہ سارا دن اپنی بہن پر ازان اور آفاہ سبتم والا عمل پر کر دن میں چند بار دم کیجئے عمل کا طریقہ ہے ازان سات مرتبہ صورت مؤمنون یا آخری چار آیاز سات مرتبہ پر کر بہن کے دونوں کندوں پر دم چنیں یا تصور میں پھوک مانیں تو فرنڈ نیکس پیس جو ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں اگز دو ہزار اکیس چودہ نمبر صفحہ ہے تیرہ کے بعد یہ چودہ نمبر صفحہ ہے کچھ ایسا بتائیں صحت مند ہو جاؤں مجھے میدک آلسر ہے مختلف حکیمی اور ڈاکٹری عدویات استعمال کر چکا ہوں مگر صرف وقتی فائدہ ہوا قبض کی شکایت بھی ہے کچھ ایسا بتا دیں کہ میں صحت مند ہو جاؤں سر تر چکرانا کمزوری میدہ کی گھرمی ان کی کمی کی شکایت ہے میری عمر بھی زیادہ نہیں ہے میدہ اور ایسر کے وہ پرانے مریض جو دعائیں کھا کھا کر آجز آ چکے ہوں روز بر روز میدہ برباد سے بربادتر ہوتا جا رہا ہو وہ دعائیں بڑھتی جا رہی ہوں ایسے فرات کے لیے یہ دعا دعائی شافی سے کم نہیں آپ پھون بنانا چاہتے ہیں میدہ کے تمام جملہ امراض کا حل کے لیے یہ ٹوٹکا ازمائیے مومل شافی کلونجی پچاس گرام چلکا اسپگول پچاس گرام اور شہد سو گرام کلونجی پیس کر چلکا اسپگول اور شہدنے ملا دیں کسی ڈبے میں محفوظ رکھیں ایک چمچھر کھانا کھانے کے بعد لینہار مو بھی لے سکتے ہیں بہت زبردست ٹوٹکا ہے برس چیومر کا مرس ہے محتماز حکیم صاحب السلام علیکم میں برس چیومر کا شکار ہوں جو کہ جنوں والا ہے چیومر کے گر ورم آ گیا ہے مجھ سے بازو بھی اوپر نہیں ہوتا چند دن سے دائیں ترہ سوجن گلٹیاں نمائی ہو گئی ہیں ایک زہمدی بن چکا ہے جس میں سے پانی رہستا ہے مجھے اس بڑتی ہوئی سوجن سے تشویش آئے براہِ کرم رہنمائی فرمائیں آپ اپکڑی دعوانہ کی گلٹیاں اور رسولیاں ٹیومر کورس استعمال کریں تجھ عرصہ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ دعوان استعمال کروائیں انشاءاللہ شفاہ ہوگی اس کے علاوہ سارا دن ہاں میم لا یم سرم ضرور بنھیں جب سے شادی ہوئی پریشان ہوں محرم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم میری عمر چالیس سال ہے شادی دیر سے ہوئی جب سے شادی ہوئی پریشان ہوں خود سمن نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی نقصہ بتا دیجئے سب علاقی اور میتھرے جو اچھار میں ڈالے جاتے ہیں ہم وزن لے کر پھوپ پیس کر بھاری کر لیں چائے کا چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں میرا بچہ تین سال کا ہو گیا بول نہیں رہا میں امریکہ کی رہائشی ہوں آپ کو کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر دیکھ اور سن رہی ہوں میرا بیٹا جس کی عمر تین سال ہے وہ بول نہیں پاتا اور دوسرے بچوں سے مختلف رائستہ حرکت کرتا ہے جب وہ پیدا ہوا تو نورمل تھا لیکن اب تین سال کا ہونے کے باوجود بول نہیں سکتا میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں بہت امید سے ہتھ لکھ رہی ہوں براہ مہربانی فرما کر کوئی ٹوٹکا یا نقصہ بتائیے ایک ٹوٹکا انتہائی مفید ہے ایک پیالہ پانی گھر کی چھت پر رکھیں یہاں چیڑیاں اس پیالے سے پانی پیئیں پھر اسی پیالے سے بچہ ہوا پانی اپنے بچے کو پلائیں بہت ظاہر یہ عجیب محسوس ہوتا ہے لیکن اس کے ریزلٹ انوکھیں ہیں بچہ بولنا شروع کر دے گا بہت لوگ اسے عزمان چکے ہیں بہت مجروب ٹوٹکا ہے اس کے علاوہ بچے کو بتخ کا انڈا سردی ہوتا روزانہ ایک برنا ہفتے میں ایک کلائے پاؤں پر سوش دبوں کے نشان میری بیٹی کی عمر اٹھانہ سال ہے تین سال قبل کچن سے کیلے ماروائی اور لال بیگولا پانی بائپر سے ساف کر رہی تھی اس کے بعد سے پاؤں پر سوش دبیں بھن گے اور ایسا ایسا ٹاغوں تک پھیلنے لگے اب پورے جسے ہم نے بہت تناؤ درد محسوس کر دی ہے چلنا کرنا مشکل ہو گیا ہے بہت حلاج کروایا مگر کوئی فرق نہیں برائی مہربانی علا تجویز فرمائیں آپ اپنی بیٹی کو اپری دباہانہ کی خون سفا اور مرہم سکون استعمال کروائیں چند ہفتے چند ماہ استعمال کروائیں انشاءاللہ شفا ہوگی رنگ گورا کرنے والی کریم لگائی اور مصیبت گلے لگا لی میری عمر تیس سال ہے رنگ گورا کرنے والی کریم استعمال کرنے کی وجہ سے میرے چہرے پر لار رنگ دانے بن گئے ہیں ان کی مدت سال سے زیادہ ہونے کو ہے لیکن یہ ہتم ہونے کا نام نہیں لیتے اس کے بعد میں نے بہت سی کریمیں لگائیں استعمال کی لیکن کوئی فرق نہیں پڑھا برائے مہربنی کر کے کوئی آسان اور مرسر حل بتائیں اور ہاں کالے اور سفید کیل بھی ہیں نشورہ چاول بکدر زورہ لے کر انہیں پیس لیں صبح و شام انہیں چاولوں کے آٹے سے مو دوئیں ہر قسم کی کریم اور بیوٹی سوپ دلگے ہر قسم کے سابون سے پرحیز کریں دن میں کم سے کم دوئے ہیں تین مرتبہ بھرک چہرے پر پھیڑیں صبح مو دونے کے بعد اڑکے گلاب کا جڑے پر سپری کریں لیکن باہر میں تولیے سے جڑے کو ساپ نہ کریں بلکہ حوام نے ویسے ہی خوشک ہونے دے مو کی بدبو سے نجات چاہیے تو یہ نقصہ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے محرم حضر حکیم صاحب السلام علیکم میرے مو سے بدبو آتی ہیں مجھے نہیں دوسرے بہت محسوس کرتے ہیں اچھے سے اچھا دھتے سوڑ مو اسمال کیا مگر فائدہ نہیں ہوا مگر فائدہ نہیں ہوا پیٹو بھی نہیں کہ ہر وقت کھاتی رہوں کوئی ٹوٹکا بتائیے مشورہ موہ شافی جوارش شاہی جوارش بودینہ ایک چائے کا چمر شمڑا عرق بادیان آدھی پیالی صبح و شام لے لیا گھنے نشادر تین تولہ دانا لچی ہرد پانچ تولہ کھانے کا نمک تین تولہ فلفل دراس ایک تولہ جوہ کھارا ایک تولہ فلوہ سیاہ ایک تولہ کلمی شورہ ایک تولہ ست پدینہ تین مشہ بری پیس لیں دبائی ہر رات کو کھانے کے بعد چتائی چاہے کچھ مچ پانی سے کھا لیا کریں مجھے پڑھے بگر آپ کے طبی مسائل حال نہ ہوں گے اس صفحہ پر امراض کا علاج اور مشورہ ملے گا تو جہاں طالب اموار کے لئے پتہ لکھا ہوا جوابی لفافہ ہمراہ ارسال کریں نفتے ہوئے زحفی گونیا ٹیپ نہ لگائیں کھولتے ہوئے عطفر جاتا ہے رازداری کا ہیار رکھا جائے گا روحانی مسائل کے لئے لائدہ ہاتھ لکھیں سب سے کے ایک طرف لکھیں نہ موبائل نمبر شہر کا نام نہ مکمل پتہ ہاتھ کے آشم ضرور تحریر کریں نوجوانوں کے حدود احتیاط سے شایعہ کی جاتے ہیں ایسے حدود کے لئے جوابی لفافہ لازم ہے کیونہ کے اکثر حدود اشاعت کے قابل نہیں ہوتے تو فرنس یہ تھا پیل نمبر تیرہ اور چودہ امید کرتے ہوں آپ اسے ضرور امانت سمجھ کے تاکہ اپنے دوستوں فرنس فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور ایک ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا ضرور سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف ایک صدفہ جاریہ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہوں ناکس ویڈو لے کر اور انشاءاللہ جل حاضر ہوں گی السلام علیکم